بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعیرات کے دن کی پانچ دعائیں ذکر کروں گی جن کی برکت سے آپ کا نصیب بدل جائے گا آپ اللہ کے ذات سے رزق دولت کے لیے دعا کرو گے تو آپ کی وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گے میری اسلامی بہنوں آپ آج جمعیرات کے دن ان کے اٹھارہ ربیو الاول اور انیس ربیو الاول جمعہ کے دن ان پانچ دعائوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کے ذات آپ کو تمام چیزیں عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں پہلی دعا لا حول ولا قوات الا باللہ لا حول ولا قوات الا باللہ لا حول ولا قوات الا باللہ میری اسلامی بہنوں اللہ آپ پر رحم کرے یہ الفاظ کسرت سے ادا کیا کرے سچے دل سے ادا کیا کرے کیونکہ ہر معاملے کو اللہ رب العزت کی حوالے اور سفورد کر دینا ہے گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے رب میری کوشش کچھ نہیں نہ ہی میری کچھ طاقت ہے نہ ہی حیر اور عطائد اور نیکی کے عمال کی توفیق ہے نہ میں نافرمانی سے فرما برداری کی جانب جا سکتا ہوں مگر تیرے توقع سے تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اگر ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ ان قرآنی کلمات کو صرف اور صرف تیتیس مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اب کی تمام دعاوں کو ضرور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا اسی طرح دوسری دعا جو کہ بالحصوص آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین ان قرآنی کلمات کو آپ نے اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر گزار ہونا ہے اور ان قرآنی کلمات کو صورت فاتحہ کے اس آیت مبارک کو آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہوگا آپ کے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تیسری دعا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمت کے ذریعے مدد طلب کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں صفت ان کے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے ان قرآنی کلمات کے ساتھ خود کو معصوف کیا چنانچہ بہتر یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت کے ذریعے سے سوال کرے یا ارحم الرحمین اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے یا کرام القارمین اے رحم کرنے والے اے کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے یا حیر الرازقین اے رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ سے ہمیشہ اس کے ناموں اس کی صفات کے واسطے سے دعا کریں یہی فرض ہے یہ عداب دعاوں میں سے ایک عدب ہے اگر آپ اسمہ حسنہ کو پکار کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعاوں کو ضرور اپنے بارگاہ میں قبل فرمائے گا یا ارحم الراحمین یا قرم القارمین یا حیر الرازقین آپ نے ان تینوں دعاوں کو تینوں قرآن کلمات کو صرف اور صرف تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کے لیے اللہ کے رحم کے لیے اللہ کے قرم کے لیے دعا کرنی ہے اللہ کی ذات ہم پر اپنا حاصل قرم کرے گا ہم پر رحم فرمائے گا ہم پر عزق کے بند دروازے کھول دے گا تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں چوتھی دعا ذکر کرنے سے پہلے میری اب تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹھ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں چوتھی دعا لا الہ الا انتہ سبحانکا ان لیکنتو من الظالمین یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے شکم میں اس دعا کو پڑا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں ہم سب بہو بھی جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تین اندیروں میں یہ دعا پڑی ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندیرہ رات کی تاریکی کا اندیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ تو اللہ تعالی نے حضرت یونس کی اس دعا پر ان کی سب سے بڑی مشکل کو ختم کر دیا اور انہیں مچھلی کے شکم سے باہر نکال دیا تو اگر آپ بھی کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں مسیبت میں مبتلا ہیں تو کوشش کریں تیاب لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں تو اللہ تعالی کی ذات ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا ہماری تمام پریشانیوں اور مسیبتوں کو ختم فرما دے گا میری اسلامی بہنوں اور بائیوں یہ دعایں بڑی ہی زیادہ ببرکت ہیں اگر ان دعاوں کو ہم جمعراج جمعہ کے دن تیتیس تیتیس مرتبہ پر کر اللہ تعالی سے کسی بھی جائز مقصد کے لئے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات ہماری دعاوں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا میری اسلامی بہنوں اور بائیوں پانچویں دعا جو شخص بھی رات کو بیدار ہو تو ان الفاظ کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی اور اگر آپ پریشانی اور دکھ بڑے حالات میں ہیں تو آپ یہ دعا پڑیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس کی پریشانی کو اس کی دکھ کو دور کر دیتا ہے اور وہ دعا ہے اس دعا کو صرف اور صرف دست مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے میری بہنوں دعا کو دوبارہ غور سے ملاحظہ فرمالیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیب لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی و رب العردی و رب العرش القریب کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہی عظمت والا اور بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور وہی عرش کریم کا پروردگار تو جو کوئی ان قرآن کلیمات کو جمعرات اور جمعہ کے دن پر کر اللہ کی ذات سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی پکار کو سن لیتا ہے اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی فریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ کی ذات اس کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ تھی جمعہ رات اور جمعہ کے دن کی پانچ دعائیں جس کے برکت سے اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگا آپ چاہیں رات کو سونے سے پہلے ان دعاوں کو پڑھنے چاہیں تو صبح اٹھتے ہی آپ ان دعاوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی اور آپ کی مشکلات پریشانیاں حل ہوں گی تو میری اسلامی بہنوں ان دعاوں کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں آپ کو اور مجھے سکا جاریہ کا ثواب ملتا رہے جزاک اللہ